خبروں کے تفصیلات کا سنسلہ جاری ہے یہاں پر آپ کو ایک اور اہم خبر سے اپڈیٹ کرنے اور آپ کو بتائیں تخابی نشان بحال نہ کرنے اور سرٹیفیکیٹس فوری طور پر ویب سائٹ پر اپلوٹ نہ کرنے کا معاملہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق اپڈیٹ کریں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اجازل حسن سپریم جوڈیشل کانسل سے الگ ہو گئے جس کے بعد جسٹس منصور کو کانسل میں شامل کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس مزاہد نقوی کے خلاف شکایت کے معاملے پر سپریم جوڈیشل کانسل کا اوپن اجلاس ہوا جس میں جسٹس سردار تاریخ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھتی اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نائم اکتر افغان شریک ہوئے تہم جسٹس اجازل حسن کانسل اجلاس میں شریک نہیں ہوئے سپریم جوڈیشل کانسل کے اجلاس میں سابق جج مزاہد نقوی کی جانب سے کوئی کانسل پیش نہیں ہوا جس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کیا جسٹس مزاہد نقوی صاحب کے وکیل خواجہ حاریس ہیں یا ان کے جونئر موجود ہیں جسٹس کازی فائز نے کہا جسٹس اجازل حسن کانسل میں شمولیس سے مازدت کر چکے ہیں